اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلي على رسوله الكریم وعلى اہل بیته الطیبین الطاہرین مومین کرام ایک مرتبہ پھر ہم سب یہاں پہ جمع ہوئے ہیں تاکہ خمینیِ بُتشکن جنہوں نے تاریخِ بشریت میں ایک ایسا موڑ ایجاد کیا اور ایک ایسی فرصت کو غنیمت سمجھتے ہوئے مکتبِ اہل بیت علیہ السلام کو جو صدیوں سے لوگوں کے سامنے نہیں تھا اور دنیا اس سے بے خبر تھی انقلاب کے ذریعے سے اس پیغام کو اور مکتب کو دنیا تک پہنچایا اسی مشتہد اور مرجعِ عالی قدر کی یاد میں یہاں پہ یہ سمینار منعقد ہوا ہے چونتیسویں برسی ہے اور اس موقع پر ہم سب یہاں پہ جمع ہوئے ہیں تاکہ اس خمینیِ بُتشکن کو یاد کریں اور آج کے اس پرگرام میں ان کے حوالے سے اور ان کے کردار کے حوالے سے مختلف تقاریر کے ذریعے سے بیانات کے ذریعے سے ایک مرتبہ پھر ان کی یاد کو تازہ کر کے ان کے طریقے کار کو ان کے اس انقلاب کو یاد کر کے اپنے وجود میں اور اپنے اندر بھی اس انقلاب کو ہم پیدا کریں اس لئے ہم جمع ہوئے ہیں تو لہٰذا آئیے آج کے اس پرگرام کو بھی جیسا ہمارا دستور رہتا ہے کہ کلامِ ربانی سے آغاز کرتے ہیں تو آئیے قرآنِ مجید کی تلاوت کے ذریعے سے اس پرگرام کا آغاز کرتے ہیں ایک سلوات پڑے با آوازِ بلند بر محمد و آلِ محمد اللہم صل على محمد و آلِ محمد و عجر الفوج اللہم صل على محمد و آلِ محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي اَوْحَيْنَا وَاِلَيْكَ لِتَفْتَرِي عَلَيْنَا غَيْرًا وَاِذَا لَا اتَّخَذُوكَ خَلِيلًا وَلَوْ لَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا إِذَا لَأَذَقُنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاتِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْذِجُوكَ مِنْهَا وَإِذَا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا سُنَّتَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا سُنَّتَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا ولا تجدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُنُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا وَقُرْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجِنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَجَعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ إن الباطل كان زهوقاً وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُ الْعَظِيمِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدِ وَآلِ مُحَمَّدِ وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ سلوات پڑے باوازِ بُلَن اللَّهُمِنَ اللَّهُمْ وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ امامِ خمینی علیہ رحمہ کے حوالے سے یہاں جمع ہوئے ہیں آپ کے سامنے ہمارے مہمانانِ عزیز اور خصوصی تشریف فرما ہے اور کلچر ہاؤس ایرانی کلچر ہاؤس سے بھی جو ہمارے مہمان ہیں وہ بھی تشریف لا رہے ہیں انشاءاللہ کچھ ہی علمہات میں اور انشاءاللہ آپ کے سامنے یہ معزز اور محترم جو علماء ہیں ان کے تقاریر سے استفادہ کریں گے آئیے میں اس سے پہلے کہ یہاں پہ آواز دوں اشعار کے لیے میں چند اشعار آپ کے سامنے عالم کے مرتبت کے حوالے سے آپ کے سامنے یہاں پہ مختلف علماء کے فوتوز بھی لگے ہوئے ہیں جن سے آپ واقف ہیں اور ان کے کردار نے اور ان کے تعلیمات اور ان کے طریقے کار نے اس راہ حق کو تے کرنے میں سہایتہ اور مدد کی ہے تو آئیے ہم عالموں کے حوالے سے ایک کلام ہے اس کے چند اشعار آپ کے سامنے پڑھتے ہیں سید تمجید حیدر صاحب کے اشعار ہیں کہ عالم کی ذات عالم انسانیت کی جان عالم کی ذات عالم انسانیت کی جان عالم کی ذات جوہر خلقت کی ترجمان عالم کی ذات فہم و تفہم کا آسمان عالم کی ذات حکمت معبود کا نشان عالم کی ذات حکمت معبود کا نشان حق ساز و حق شناس کو عالم کہا گیا حق ساز و حق شناس کو عالم کہا گیا اسلام کی اساس کو عالم کہا گیا اسلام کی اساس کو عالم کہا گیا عالم کی زندگی میں ہے سب کے لئے حیات عالم کے دم سے چلتی ہے یہ نبز کائنات عالم کی پیروی میں ہے ہر قوم کی نجات عالم میں انبیاء کی نظر آتے ہیں صفات عالم کی روح شاد تو ہر نفس مطمئن عالم ہے ایک افضل من الف عابدین اور حقاشنا ہے اور علماء دین کا وقار نائبِ خدا کے اور ہیں نبیوں کے ورسدار ان کو فنا نہیں ہے جو ہیں حق کے پاسدار باقی رہیں گے ماں بقی اللیل ونہار عالم اگر ہو زندہ تو روشن چراغ ہے عالم اگر ہو زندہ تو روشن چراغ ہے عالم کی موت قلبِ زمانے پہ داغ ہے عالم کی موت قلبِ زمانے پہ داغ ہے اور عالم ہے کیا یہ بابِ فصاحت میں دیکھئے تقوے کو اس کے بابِ اطاعت میں دیکھئے اس کا مقام بابِ عبادت میں دیکھئے حَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ کی آیت میں دیکھئے قرآن کہہ رہا ہے سراسر کوئی نہیں قرآن کہہ رہا ہے سراسر کوئی نہیں دنیا میں عالموں کی برابر کوئی نہیں دنیا میں عالموں کی برابر کوئی نہیں عالم ایک ایسا اوبرا ہمارے زمان میں ایسا جو بنظیر تھا سارے جہان میں ایسا جو بنظیر تھا سارے جہان میں اسلام ڈھل گیا تھا وہ جس کی زبان میں ایک رنگ انقلاب تھا اس کی ازان میں اس کے سبب ہی دین یہاں نامور بنا اس کے سبب ہی دین یہاں نامور بنا ایران ایک مرکز علم و ہنر بنا اور پھیلایا جس نے حرف عدالت کو ہر طرف وہ جس نے قم میں کھول دیا تھا در نجف جب حق کی بات آئی تو نکلا جو سر بکف آئے جوان جس کی حمایت میں صف بصف دنیا میں جس کو سچا حسینی کہا گیا دنیا میں جس کو سچا حسینی کہا گیا حق کی لغت میں اس کو خمینی کہا گیا حق کی لغت میں اس کو خمینی کہا گیا آئیے اب میں انہی اشعار کے ساتھ دعوت کزار ہوں علی جناب مولانا حسن حمزہ صاحب سے کی آئیں اور آپ کے سامنے آج کی اس موقع پر اشعار پڑے حاضرین بزرگان صلاح علیکم خمینی کے برسی کے موقع ہے یہ سمینار علم دوست لوگ ہی منقد کرتے ہیں کیونکہ ایک عالم کے حوالے سے سمینار ہے ایک رہبر کے حوالے سے سمینار ہے تو میں شروع کرتا ہوں دو مصرہ یعنی ایک شعر سے سمات فرمائیں گے کہ علم کرتا ہے زمانے میں خمینی پیدا علم کرتا ہے زمانے میں خمینی پیدا جہل انسان کو صدام بنا دیتا ہے علم کرتا ہے زمانے میں خمینی پیدا جہل انسان کو صدام بنا دیتا ہے اور سمات فرمائیں گے کہ جو اپنے آپ کو اس در پہ وار دیتا ہے جو اپنے آپ کو اس در پہ وار دیتا ہے وہ اپنے قوم کی قسمت نکھار دیتا ہے جو اپنے آپ کو اس در پہ وار دیتا ہے وہ اپنے قوم کی قسمت نکھار دیتا ہے تبی تو بن کے خمینی نصیب ملت کا تبی تو بن کے خمینی نصیب ملت کا درِ حسین کا نوکر سوار دیتا ہے درِ حسین کا نوکر سوار دیتا ہے بہت بلند نرسلات بھیجئے ایک مسدس ہے جو جناب سید ندیم حیدر نقلی صاحب جو ندیم سرسوی صاحب کے نام سے مشہور ہے اس کا عنوان ہے عظمت امام خمینی اور انقلاب ایران امام خمینی کے آنے سے پہلے جو ایران کے حوالات تھے اس کے بارے میں ہیں اور امام خمینی کے آنے کے بعد جو حوالات ہیں اس کے بارے میں شروع کرتا ہوں کہ جب ہوئی اہد گزشتے کے نمایہ آثار جب ہوئی اہد گزشتے کے نمایہ آثار بربریت تھی غلامان حکومت کا شعار پستیوں میں تھے نہاں دین کے عالی اقدار حلق مظلوم پہ چلتی تھی ستم کی تلوار کوئی مونس کوئی آور نہ تھا تنہائی تھی ساعتِ حشر نگاہوں میں اُبھر آئی تھی ساعتِ حشر نگاہوں میں اُبھر آئی تھی اور سایہ بڑھنے لگا وحشت زدہ تنہائی کا بن گیا دشمن جان بھائی جب بھائی کا ڈر ستانے لگا اقوام کا رسوائی کا راستہ تک تھے تصب رب کے مسیحائی کا اور عشق آلود نگاہوں نے کہی تھی یہ بات عشق آلود نگاہوں نے کہی تھی یہ بات یا الہی ہمیں اس ظلم سے اب دے دے نجات یا الہی ہمیں اس ظلم سے اب دے دے نجات جیسے کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ جب تک قوم نہیں چاہے گی کہ وہ بدل جائے تو اللہ اس قوم کو بدلتا نہیں جیسے کہ قرآن کی بھی آیت ہے علمہ تشریف فرمائے کہ اِنَّ اللَّهُ لَا يُغَيِّرُ قَوْمِنَ حَتَّى يُغَيِّرُمَا بِأَنفُسِمْ کہ اللہ کسی قوم کو بدلتا نہیں جب تک وہ خود اپنا تقدیر بدلنا چاہے تو ایران کے سرزمین میں جو وہاں کے لوگ تھے وہ اپنا تقدیر کو بدلنا چاہ رہے تھے اور اسی آیت کو لے کے میں آگے بڑھتا ہوں کہ جب امام خمینی آئے تو کیا ہو گیا ایسے عالم میں نمودار ہوئی حق کی کرن ایسے عالم میں نمودار ہوئی حق کی کرن جس کی تنویر سے روشن ہوا ذروں کا بدن جس کی خوشبو کو سبا لے گئی گلشن گلشن جس کے خوشبو کو سبا لے گئی گلشن گلشن جس کے حیبت سے تھمی ظلم و ستم کی دھڑکن جنبش عبر سے شیطان کو مسمار کیا وہ خمینی ہی تھا جس نے ہمیں بیدار کیا تو ہو کے مسرور یہ لکھتا ہے معرخ کا قلم جرعت عظم و شجاعت کا وقوع محکم ہاتھ میں لے کے وفاؤں کا خدا کا پرچم توڑنے لگا توڑنے نکلا ہے شاہوں کا یزیدوں کا بھرم کہہ کے ہی ہاتھ من الزلہ بڑی شان کے ساتھ کہہ کے ہی ہاتھ من الزلہ بڑی شان کے ساتھ کاٹ کر رکھ دیا اس نے سبی تاغود کے ہاتھ اور شایر یہاں پر امام خمینی کے جو نام ہے وہ ہر ایک لفظ کا معنی نکال کے وہ یہاں پر بیان کرنا چاہتا ہے خیم پنہا ہے خداوند جلالت کا غرور میم ہے محور میزان محبان شعور یا میں یوسف کی غلامی کا دھڑکتا ہے سرور یا میں یوسف کی غلامی کا دھڑکتا ہے سرور نون میں صدق و صفہ علم و دیانت کا ہے نور اور ایک ایک حرف لگا عظم حسینی ہم کو ایک ایک حرف لگا عظم حسینی ہم کو جب سمیٹا تو نظر آیا خمینی ہم کو اور سنیں گے کی شاہ کے ظلم سے ایران کو آزاد کیا شاہ کے ظلم سے ایران کو آزاد کیا منحدم قصر فسون دل الہاد کیا پھر سے اجری ہوئے کاشانے کو آباد کیا شوق ہر دل میں فدہکاری کا ایجاد کیا پھر سے اجری ہوئے کاشانے کو آباد کیا شوق ہر دل میں فدہکاری کا ایجاد کیا لڑکڑاتا ہوا شیرازہ ملت سبلہ انقلاب آیا تو ایران کا نقشہ بدلا با عظم اللہ نار صلات بھیجی راء آ poet نار厚 نار حیدری راعax دشمنون اہل بیت پر نعمد بشمار سواعات فرمان گے کی ایک بار باواز بلنا رسولات بیجی یو فطرتن ازل سے سناخان کربلا اور کیسے کہوں کہ رکھتا ہوں عرفان کربلا کیسے کہوں کہ رکھتا ہوں عرفان کربلا محدود تب ہے وسعت دامان کربلا اور وحدانیت وجود پہچان کربلا وحدانیت وجود پہچان کربلا مذہب ہے انقلاب تو قرآن کربلا مذہب ہے انقلاب تو قرآن کربلا او لارے بے نیازے زمانہ ہے کربلا لارے بے نیازے زمانہ ہے کربلا بے شک دیار حق کا ترانہ ہے کربلا اور ہر دور میں یہ اپنا فریضہ نبائے گی کل ہر بنایا آج خمینی بنائے گی کل ہر بنایا آج خمینی بنائے گی جزا کر اللہ ماشاءاللہ آپ کے سامنے زمانہ انقلاب سے پہلے جو حالات تھے اور پھر آنخ خمینی کے حوالے سے آپ کے سامنے بہترین اشعار پڑھ رہے تھے مولانا صاحب تو آئیے چند اشعار کے ساتھ اب میں پہلے مقرر کو آواز دوں گا انشاءاللہ ایک صلوات پڑی با آوازِ بُلند بَرْمُحَمَّدُ وَعَلِ مُحَمَّدُ اللہم نیاد صلی اللہ علیہ و محمد مُحَمَّد وَعَجِلْ فَرَجِهُمْ اے خمینی رہبر قوم تشیو السلام اے خمینی رہبر قوم تشیو السلام اے خمینی مرد میدان توازو السلام اے خمینی رہبر قوم تشیو السلام اے خمینی مرد میدان توازو السلام اے خمینی پیکرِ سبر و شجاعت السلام اے خمینی مظہرِ وصفِ عدالت السلام اے خمینی دی کے حامی اے محافظ السلام اے خمینی مصحفِ وحدت کے حافظ السلام ظلم کے چھکے چھڑائے تیری حمد کو سلام کر رہے ہیں سور ما بھی تیری جرعت کو سلام کر رہے ہیں سور ما بھی تیری جرعت کو سلام اور پیروے ابنِ مظاہر روح و جانِ انقلاب تجھ سے ہی ایران میں قائم ہے شانِ انقلاب اور ہو گئی دنیا پہ ظاہر طاقتِ نوکِ قلم ہو گئی دنیا پہ ظاہر طاقتِ نوکِ قلم رکھ دیا تعلیمِ اہلِ بیت کا تونِ بھرم ہم حسینی ہیں یزیدِ وقت کو سمجھا دیا ہم حسینی ہیں یزیدِ وقت کو سمجھا دیا بیٹھ کر پیرس میں استعمار کو لرزا دیا ہم حسینی ہیں یزیدِ وقت کو سمجھا دیا بیٹھ کر پیرس میں استعمار کو لرزا دیا ایک سلوات پڑھے باوازِ بُلنبر محمد و آلِ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیر مقدم عرض کرتے ہیں ہمارے مہمانِ عزیز مسئولِ خانِ فرہنگ یعنی اسلامیک ریپبلگ آف ایران کے جو کلچر ہاؤس ہے آغایِ آمناللہ سیادی اور ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمارے آواز پر لبے کہا اور آج کے اس موقع پر ہمارے درمیان حاضر ہو گئے ایک سلوات پڑھے باوازِ بُلنبر محمد و آلِ محمد اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہو گئی دنیا پہ ظاہر طاقتِ نوکِ قلم رکھ لیا تعلیمِ اہلِ بیت کا تونِ بھرم ہم حسینی ہیں یزیدِ وقت کو سمجھا دیا بیٹھ کر پیرس میں استعمار کو لرزا دیا تیری جرد سے تشیع عام ہے ایران میں ہے یہاں نامِ علی شامل اہم ارکان میں اور اے خمینی اے حسینی فکر کے آئندار ہر عقیدت ہو فلق کی تیرے قدموں پر نسار مورانا سید غافر عزوی چھولسی صاحب کے اشار تھے آپ کے سامنے پڑھ رہے تھے اب میں ایک سالت پڑھے با آواز بلانبر محمد و آلِ 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 محمد بہتی عدب احترام کے ساتھ میں گزارش گزار ہوں ہمارے مہمانِ عزیز حجت الاسلام والمسلمین عزیز جناب مورانا سید محمد رزوی کراروی صاحب سے کہ آئیں اور اپنے بیانات سے حضرات کو اس موقع پر محضوظ فرمائیں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ اللذی حدانا لہذا و ما کنا لنحتدیا لولا ان حدانا اللہ ربی شہلی صدری و یسر لی امری و اہلو الاغدتا من لسانی یفقہو قولی افوذ امری لاللہ ان اللہ بصیر من العباد اللہم صل على علی بن موسی الرضا المرتضا الامام التقی النقی و حجتك على من فوق الارض و من تحت الثرا السدیق الشہید ثلاثا کثیرتا تامتا زاکیہ متواسلتا متواترتا مترادفہ کہ افضل ما سليت على احد من اولیائک وقال اللہ تبارک و تعالی في القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ونرید أنمون على الذین استضعفو في الارض ونجعلهم ائمة ونجعلهم الوارسین سلوات لمحمد و رحمت رہبر کبیر انقلاب امام خمینی کی 34 برسی پر آپ سب کو خدمت میں تازیت و تسلیت پیش کرتے ہیں سب سے پہلے بزرگان سے واقعا معذرت ہمارا جو خطاب ہے وہ بچوں سے ہے اور ہم عمر سے ہے تو بزرگان سے واقعا اس جسارت کے لئے معذرت آج جو جتی دیر ہمیں یہاں پہ موقع ملا ہے اس میں جو ہمارا جو ہماری سپیچ رہے گی اس میں دو پارٹ ہیں فرسٹ پارٹ یہ ہے جو وائے پہ بات کرتا ہے کہ ہم لوگ یہاں پہ کیوں بات کر رہے ہیں اس کی کیا ضرورت ہے اور سیکنڈ پارٹ اس کا یہ ہے کہ جب وائے ثابت ہو جائے گا تو اس کا طریقہ کیا رہے گا تو یہ ہمارا پیٹن رہے گا آج کا شروع کرتے ہیں کہ انسان دوسرے انسان سے ایک فرق رکھتا ہے ایک پرسنالیٹی جو ہوتی ہے وہ ایک پرسنالیٹی دوسری پرسنالیٹی سے فرق رکھتی ہے وہ جو پرسنالیٹی ہوتی ہے اس کی کچھ خاص چیزیں ہوتی ہیں کچھ خاص اس کی صفات ہوتی ہیں جو دوسری پرسنالیٹی سے اس کو الگ کرتی ہیں تب ہی تو وہ الگ ہوئے ورنہ سب ایک جیسے ہو جائیں گے اب ہم اگر کسی پرسنالیٹی کو سمجھنا چاہیں کسی شخصیت کو سمجھنا چاہیں تو سمجھیں گے کیسے اگر اس کو بریک ڈاؤن کیا جائے تو اس کے اندر دو اہم پوائنٹس ہوتے ہیں سب سے پہلا پوائنٹ ہوتا ہے کہ اس کی نظریاتی سوچ اس کو الگ بناتی ہے اس کیا اندیش نظریاتی سوچ اور دوسرا اس کی زندگی اعملی یہ دو چیز جو دو کومن چیزیں ہوتی ہوں ہر پرسنالیٹی میں اس پرسنالیٹی کو ڈسٹنکٹ بناتی ہیں خوب یہ پرسنالیٹی بنتی کیسے ہے یہ نظریاتی سوچ آتی کیسے ہے یہ شروع کہاں سے ہوتا ہے تو یہ شروع ہوتا ہے کیسے ہم information consume کرتے ہیں ہم knowledge کو لیتے ہیں اور knowledge کو لینے کا information consume کرنے کہ ہمارے پاس کیا tools ہیں ہمارے senses ہمارے پانچ senses ہیں ہم ان سے information کو consume کرتے ہیں جب ہم کوئی information consume کرتے ہیں تو ہمارا ذہن اس کو اپنے اندر store کرتا ہے store کرنے کے بعد اس کو process کرتا رہتا ہے اور process کرنے کے بعد وہ دھیرے سے ہمارے belief system میں آ جاتا ہے ہمارے عقائد میں آ جاتا ہے اور جب ایک بار ہمارے belief system میں آ گیا ہمارے عقائد میں آ گیا تو وہ translate ہوتا ہے ہمارے action کے اندر تو یہ journey ہوتی ہے اب example کیا ہے ہم لوگ آج example سے زیادہ بات کریں گے example کیا ہے example یہ for example آپ بہت ساری books گھر پہ لے کے جائیے اور چھوٹے بچے کو بتائیے کہ دیکھو یہ صحیح ہے یہ غلط ہے آپ اس کو رٹا دیجے وہ books ٹھیک ہے لیکن وہ information کس چیز سے لیتا ہے وہ visual learning سے لیتا ہے وہ جو دیکھتا ہے وہ اس سے وہ اپنے اندر نکالتا ہے وہ اپنے اندر رکھتا ہے اس پر عمل کرتا ہے for example آپ گھر پہ بہت calls لیتے ہیں بہت phone پہ بات کرتے ہیں تو وہ بھی remote اٹھائے گا اور hello اپنے اس میں شروع ہو جائے گا آپ جو بھی کام کرتے ہیں وہ وہ ہی دیکھ کے آپ لاکھ اس کو تھیوری سمجھائیں کہ دیکھو ایسے نہیں کرتے ایسے نہیں کرتے ultimately اس کے belief system میں کیا ہے وہ دیکھے گا کہ کچن میں کیسے کام ہو رہا وہ ویسی بنائے گا وہ ویسی ہی کرے گا اس کے action وہ ہی رہیں گے اپنے والدین کو دیکھے گا وہ بات کیسے کرتے ہیں react کیسے کرتے ہیں غصہ کرنا ہوگا وہ ویسی ہی کرے گا تو بچے visual learning سے سیکھتے ہیں ہم جب تھوڑے بڑے ہوتے بچپن سے اوپر آتے ہیں ہماری visual learning ختم نہیں ہوتی وہ کیا ہوتا ہے پھر ہم لوگ اتفاقات اور حادثات کو دیکھتے ہیں اپنے آس پاس وہ چیزیں ہم پر اثر کرتی ہیں وہ اتفاقات اور حادثات فر اگزامپل بہت عجیب سا اگزامپل لیتے ہیں اگزامپل لینا بہت امپورٹنٹ ہے بچوں کے لیے فر اگزامپل ایک آدمی کو ہم لوگ نے دیکھا کہ اس کے سینے میں جلن ہو رہی تھی اور کسی نے اس کو کی دوائی لیکن اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا بولے بھائی یہ دوائی مر جاتے لوگ پروبلم کہا تھا پروبلم یہ تھا کہ اس کو ہٹ اٹیک آیا تھا اس کو ان لوگ سمجھے لیکن اس کے بلیف سسٹم میں کیا گیا سینے میں جلن سے یہ دوائی جب لیا تو انتقال ہو گیا تو ہم نے لاکھ ہم نے تھیوریز پڑھ لے لاکھ ہم لوگ پیپرز پڑھ لے لیکن بلیف سسٹم ہمارا بنتا جاتا ہے کس چیز سے بنتا ہے یہ بلیف سسٹم یہ بلیف سسٹم بنتا ہے ہمارے ویجول لرننگ سے ہم جو بھی دیکھتے ہیں جو بھی ہمارے آس پاس ہو رہا ہے سب اثر رکھتا ہے ہمارے اوپر ہر چیز دنیا میں اثر رکھتی ہے ایک پتہ بھی گرتا ہے ایک پتہ بھی گرتا ہے تو اس پہ دنیا پہ اثر ہوتا ہے ہمارے آس پاس جو بھی ہو رہا ہے سب چیز کا اثر ہوتا ہے یہ سارا کنزمشن کے اوپر ہے ہم کیا کنزیوم کر رہے ہیں قرآن اس معاملے میں کہتا ہے کہ ایک آیت ہے سورہ مبارک ابس کی چوبیس نمبر آیت ہے اس میں بولتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فَلْيَنْزُرِ الْإِنسَانِ إِلَا تَعَامِهِ انسان کو اللہ مرکہ وہ ٹرانسلیشن ہے انسان اپنے کھانے کی طرف نگاہ کرے کیا مطلب وہ کھانے کی طرف نگاہ کرے مطلب دیکھے کہ کہاں سے آیا ہے کیا ہے حلال ہے حرام ہے جائز ہے ناجائز ہے غزبی ہے کیا ہے سب دیکھنے کی ضرورت ہے یہ اگزامپل سے سمجھانا پڑے گا بھی تو قرآن کہہ رہا ہے کہ دیکھو اس میں کھانے کے اثر پہ ہم لوگ بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے کھانے کا اثر کیا ہوتا ہے ضرورت ہے کہ دیکھیں کہ اس کا سورس کیا ہے کھانے کا کہ وہ اپنا اثر کیا لے کے آ رہا ہے بات ہے بنی ابباس کے ٹائم کی بات ہے بنی ابباس کے ٹائم پہ حاکم کا نام ہے مہدی ابباسی مہدی ابباسی بنی ابباس حکومت ظالم حکومت ہے تو ان کے زمانے میں ایک مشہور عابد ہے کوفہ میں نام تھا شریک ابن عبداللہ شریک ابن عبداللہ نخائی یا منی تھے وہ عابد بہت مشہور تھے کہ یہ بہت عبادت کرتے ہیں کوفہ میں بہت مشہور یہ بھائی مسجد سے نہیں نکلتے وہیں عبادت کیا کرتے ہیں تو حاکم بہرحال ظالم مشہور تھے ان لوگ کی ان لوگ بہت ظلم کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ایک کام کرتے ہیں یہ عابد کو ہم اپنی طرف لے لیتے ہیں تاکہ ہمارے ساتھ کھڑا رہے گا تو لوگے گا کہ نہیں یہ اگر ان کے ساتھ کھڑے ہیں تو ضروری یہ ظالم ہے تو خلیفہ نے اس کو بولایا اور بولا دیکھو ہماری ہے حالت خراب تم کو ہم کو جوائن کرنا پڑے گا تمہارے پاس یہ تین option ہے اور تین option میں سے تم کسی ایک کو تو سیلیک کرو ورنہ ہم تمہیں مار دیں گے تو بولا کیا option ہے تو بولا option number one تم ہماری حکومت میں قاضی بن جاؤ بہت پیسہ دیں گے ہم تم کو تو بولا second option کیا ہے بولا کچھ نہیں ہمارے بچوں کے teachers بن جاؤ اس میں بھی بہت پیسہ دیں گے تو بولا اچھا third option کیا ہے third option یہ ہے کہ ایک بار کھانا کھالو ہمارے ساتھ ایک شاہی دعوت میں تو بولتے ہیں یہ والا ٹھیک لگ رہا ہے دونوں میں تو پھر کچھ نہ کچھ گڑڑ ہو جائے گی یہ والا ٹھیک لگ رہا ہے وہ مان لیتے ہیں کھانا کھانے کے لیے جب کھانے کے لیے وہ آتے ہیں تو وہ جو کک رہتا ہے وہاں پہ جب وہ بھٹیارہ کھانا لے کے آ رہا تو بولتا ہے یہ اب کبھی نہیں سدھر سکتا کیونکہ اس نے یہ حکومت کا کھانا کھا لیا کیا ہوا کھانا کھانے کا نتیجہ کیا ہوا کہ کھانا کھانے کے بعد بولے کچھ دن کے بعد بولے کہ ٹھیک ہے نا کیا پروبلم ہے بچوں کو پڑھا دیں گے تو جب بچوں کو پڑھانے لگا تو بولے یہ پیسہ کم ہے تم نے بولا تم زیادہ دو گے تو بولے ایک کام کرو قضاوت بھی لے لے تو قضاوت بھی لے لی انہوں نے ایک کھانے کا اثر کیا ہوا کہ جس کو وہ ظالم سمجھ رہا تھا اور ان سے دور تھا وہ ایک کھانے کا اثر یہ ہوا کہ وہ ان کا حصہ بن گیا ٹھیک ہم کیا کریں پھر وہ ایک کھانے سے کنزیوم کرنے سے یہ ہو گیا ہم کیا کریں ہم احتیاط کریں احتیاط کے لیے ہمارے پاس کوئی رول موڈل ہے ایک رول موڈل ہے کون ہے وہ حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب حضرت کے خاص صحابی ہیں ساسا حضرت کے پاس آئے اور بولتے یا امیر المؤمنین اپنی فضیلت بتائیے نا اور آپ کی معرفت ہو تو بولے ساسا یہ غلط ہے کہ میں اپنے بارے میں بتاؤ تم سوال کرو تو ساسا کہتے ہیں کہ ایک بات بتائیے اچھا سوال آدم بڑھتر ہے یا آپ تو بولتے ہیں اگر بڑھتری کی بات ہے تو میں بڑھتر ہوں بولے کیسے بولے آدم کو پوری جنت دے دی اور بولا تمہیں جو دل چاہے تم اس میں کھاؤ پیو لیکن سنو صرف اس پیڑ کے پاس نہیں آنا لیکن لیکن حضرت آدم رزسٹ نہیں کر پائے اور بولے کی پھر آپ کا کیا ہے تو بولے کی میں ایک لقمہ حلال کے لیے سیونٹی لقمے شبہناک جو ہوتا ہے ڈاؤٹفل لقمے ہوتے میں اس سے بچتا ہوں بولتے تھوڑا سمجھ میں نہیں آیا اور سمجھائیے نا تو بولے فر اگزامپل ایک کوہ ہے کوہ کیا ہوتا ہے وارٹر سوڑس ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک کوہ کے اندر ایک قطرہ شراب ڈال دو اس کوہ کے پانی سے تم کھیتی کرو ایک قطرہ تھا وہ اس کوہ کے پانی سے تم کھیتی کرو اور وہ کھیتی جب وہ گائے اس میں ایک بکری جا کے چارہ چر لے اور وہ بکری اپنے غلے میں اپنے ہرڈ میں واپس چلے جائے تو میں اس پورے بکرے کا جو ہرڈ ہے اس سے دور رہوں گا یہ ہے یہ امیر المومینین ہم کو بتا رہے ہیں کہ کیسے غزہ شبہناک سے بچنا ہے ہم کو ہم کو ہر چیز کنزیوم نہیں کرنا ہے کیونکہ ہم پر اثر کرتی ہیں وہ ساری چیزیں دیکھا وہ قاضی ہے اور وہ سب کیا ہو گیا امیر المومینین یہ سٹینڈر بتا رہے ہیں غزہ شبہناک کیا کرتی ہے کربلا میں حضرت عبابدللہ کیا بول رہے تھے کہ تم میری بات جو سمجھ نہیں پا رہے ہو کہ تمہارے پیٹ شبہناک غزاؤں سے حرام سے بھرے ہوئے ہیں یہ اثر رکھتا ہے سروات پڑھیں محمد وآلہم تو یہ جو آیت پڑھی تھی فلینزر انسان الاتعام ہے کہ انسان اپنے کھانے کی طرف دیکھیں مفسرین فرماتے ہیں کھانے سے مراد صرف مادی غزہ نہیں ہے اس سے مراد ہے کہ آپ کیا انٹیک کر رہے ہیں کونسی بک پڑھ رہے ہیں کیا ویڈیو دیکھ رہے ہیں کونسی ریل کونسی شورٹس کیا براوس کر رہے ہیں جو بھی آپ انٹیک کر رہے ہیں سب آپ پر اثر کرتی ہے ہم جو بھی دیکھتے ہیں وہ ہمارے ذہن میں رہ جاتا ہے اور وہ آکے پھر پروسس ہونے لگتا ہے ہم کبھی عبادت کے لئے کھڑے ہوتے ہیں تو اچانک سے جو چیزیں یاد آتی ہیں وہ سب اسی کے نتیجے ہوتے ہیں اس ساری چیزیں آکے ہم کو خراب کرتی ہیں ہم کو دیکھنا ہے کہ ہم کچھ بھی ایسے ہی اپنے ذہن میں نہیں لے لیں اللہ ماتواتوائی رضوان اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک شخص آیا وہ لے دعوت پہ آنا آپ کو گھر پہ تو وہ لے کہاں ہے آپ کا گھر تو انہوں نے بولا کہ یہ جگہ پہ یہ گلی یہ ایڈریس اور یہ گھر کا نمبر وہ لے لکھے دے دو وہ لے اتنا ایزی تو ہے تو وہ اللہ مات بولتے ہیں کہ میں اپنے ذہن کی جگہ کو میں قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کی حدیث کے لئے رکھا ہے یہ ایڈریس کے اس کے لئے میں نے نہیں رکھا کہ اس میں یہ ان چیزوں سے بھروں سٹوریج اپنا یہ حساس تھے ان چیزوں پہ اللہ ہم اس با کہتے ہیں کہ اپنے مطلب جب رستے پہ نکلو تو ہر چیز کو نہیں لے لو ہر چیز کیپچر مت کرو یہ تم کو آکے ہانٹ کرے گی آگے جا کے یہ تم کو پریشان کرے گی تمہاری کیونکہ جو چیز ہم جو بھی کنزیوم کرتے ہیں ہم جو بھی چیز لے رہے ہیں یہ ہمارے پروسس ہونے کے بعد بلیف سسٹم میں آتا ہے اور بلیف سسٹم سے ٹانسلیٹ ہوتا ہے ہمارے ایکشن میں اور الٹیمیٹلی پرسنیلٹی ایسے بنتی ہے یہ ہوتا ہے ہم کیا کریں اپنے تھوٹ پروسس کے لئے اپنے بلیف سسٹم کے لئے ہم کیا کریں کیا ذمہ داری ہے ہماری ہمارے تھوٹ ہمارے فکر کہاں کس طرف لکے جائیں آج ہم ایسے زمانے میں ہیں کہ اس زمانے میں انقلاب اسلامی کامیاب ہو چکا ہے امام خمینی آ چکے ہیں امام خمینی صرف محض ایک پرسنیلٹی نہیں ہے ایک سکول آف تھوٹ ہے ایک مکتب ہے امام مکتب تھے یہاں سے آکے اپنی فکر کو اپنے تھوٹس کو یہاں سے آکے ہم سٹریم لائن کریں اسلام سے جیسے انہوں نے کیا امام ذاتاً خود اپنے میں جو پرسنیلٹی جو اپنے میں مکتب تھے وہ خود مکتب نہیں تھے انہوں نے قرآن اور اہل بیت اللہ علیہ السلام کی تعلیمات کو اپنے پیورسٹ سورس سے لے کے اس پر عمل کر کے دکھایا کہ دیکھو اسلام ناب محمدی یہ ہوتا ہے امام نے بتایا ہم کو تو آج ہم لوگ جو اس جنگ میں فسے ہوئے ہیں اپنے فکروں کی اس میں ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے فکر کو سکول کریں ہم اپنے فکر کو مکتب میں لے کے جائیں کون سے مکتب میں امام خمینی کے مکتب میں کون ہے یہ خمینی جس نے یہ وہ امام خمینی ہے کہ جس نے یہ قرآن اور یہی حدیثوں سے لے کر اپنے یہ ٹولز کو لے کر ڈائی ہزار سالہ شہنشاہی نظام کو مٹی چٹا دی رون دیا ایک دم یہ وہ امام خمینی ہے امام خمینی یعنی گوربہ چھے ہو رشیہ one of the super power اس کو توہید کی دعوت دے رہے ہیں آج آپ کو ہم لوگ اگر بولیں کہ اپنے ایریا کے کورپوریٹر کو جا کے توہید سمجھو تو بھلے کیا سمجھانا ہے توہید بھلے وہ کیا ہوتا ہے کسی سے بات کرنے کی اگر بول دیا جائے سوپر پاور گوربہ چھے ہو کو لیٹر لکھتے ہیں توہید کی طرف دعوت دیتے ہیں کون لے گے گیا لیٹر حیطولہ جوادی آمالی وہ یہ سمجھا تھا گوربہ چھے ہو کہ یہ ایک ڈیلیگیشن آیا ہے ڈیپلوماتک ڈیلیگیشن ہے وہ فوٹو کچھائیں گے لیٹر لیں گے اور چلے جائیں گے تو جوادی آمالی کیا بولے بولے ہم پوسٹمن نہیں ہیں بیٹھو ادھر اور ہم تمہیں سکھائیں گے کہ توہید کیا ہوتی ہے اس کے چار گھنٹے کے جتنے وہ تھے اپوائنمنٹ سے سب کینسل ہوئے ہیں انہوں نے بیٹھ کے توہید سمجھائی یہ ہے یہ امام خمینی کا بہت مشہور وہ ہے کہ اپنے آپ کو متصل کر دو connect کر دو purest form highest source سے متصل کر دو وہ اللہ ہے اب تم کو کس سے ڈرنے کی ضرورت ہے اب کسی سے ڈر باقی ہے سب کو وہ challenge کر دیتے ہیں توہید اتنی مضبوط ایران اراغ war چل رہی ہے ابھی start ہوئی ہے war دفاع مقدس کیا ہوا اس میں جیسے ابھی انقلاب کامیاب ہوا اور انقلاب کامیاب ہونے کے بعد حکومت نہیں نہیں بنی ہوئی ہے تازہ حکومت ہے پوری دنیا لوبی کرتی ہے صدام کے پیچھے اور خورم شہر ابادان سب پر حملہ ہونے لگتا ہے سب بھاگ کے امام کے پاس آتے ہیں اور ایسے کی اب گئے سب ختم ہو گیا ہم برباد ہو گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا اب کچھ نہیں بچا امام کا جو پہلا جملہ ہوتا ہے بولتے ہیں کی کیوں ڈر رہے ہو ایک پاگل پتھر لے کے آیا ہے اٹیک کر رہا تمہارا پا یہ نظریہ دشمن یہ ہے ان کے لئے کتنا چھوٹا کر دیا اس کو کیوں کیوں خود متصل ہیں ہائیسٹ آثورٹی سے یہ توحید ہے اہمان کی مکتب امام خمینی میں قرآن کی کیا حیثیت ہے قرآن امام فرماتا ہے قرآن ایک بہت بڑا سفرہ ہے سب اس پہ آکے عام خاص فیلسوف فقیح مفسر سب آتے ہیں اپنی وسط کے حساب سے اس میں سے فائدہ اٹھا کے لے کے جاتے ہیں بہت عظیم کتاب ہے قرآن مکتب امام خمینی میں بہت احترام کے قائل ہیں امام ایک بار ان کے جو ملاقات کے مصول تھے مینجر تھے وہ آیت اللہ توسل ہی وہ بتا رہے تھے بولنے لگے کہ ایک بار ہم کو کسی نے لیٹر دیا ہم وہ لیٹر لے جا کے امام کے پاس کھڑے تھے اور ہم نے اوپر رکھ دیا تو امام اکدم غصے میں آگئے اور بہت ڈاٹا انہوں نے کہ تم نے یہ لیٹر قرآن کے اوپر کیوں رکھا وہ آدمی جو ایک پیپر کو برداشت نہ کرے قرآن کے اوپر یہ مکتب خمینی میں یہ قرآن کا مرتبہ ہے قرآن جو پڑھتے تھے وہ نجف میں ماہ مبارک کے رمضان میں تین دن میں قرآن ختم کرتے تھے اور عام دنوں میں دس دن میں قرآن ختم ہوتا تھا یہ امام کے سامنے اہمیت ہے ایک بار ڈاکٹر کے پاس گئے آنکھوں میں پرابلم ہو گئی تھی امام کو ڈاکٹر کے پاس گئے بلے کہ ڈاکٹر ہم کو مشکل ہو رہی ہے تو ڈاکٹر نے ان کی ٹیسٹ کرا ہے سب دیکھا ہوئے کھا بلے کہ ایک کام کریے اب آپ قرآن مت پڑھئے تو امام اقدم روحاسے ہو گئے بلے لگئے مجھے آنکھیں چاہیے کہ میں قرآن پڑھوں ان آنکھوں سے کیا کرنا ایسی آنکھوں کو ہم کیا کریں جس سے قرآن نہ پڑھ سکیں یہ مکتب امام میں قرآن کی عظمت یہ ہے اور آیت اللہ توسلی بولتے کہ امام کو امام بنانے والی چیز کیا تھی معلوم ہے امام کو امام بنانے والی چیز ان کی قرآن کی تلاوت تھی جو وہ اس پہ تفکر تدبر کر کے پڑھتے تھے ریفلیک کرتے تھے اور وہ فکر کرتے تھے اس وجہ سے امام امام بنے خوب یہ تھا قرآن اہلِ بیت اہلِ بیت علیہ السلام سے ان کا وہ بہت زیادہ حساس تھے اس معاملے میں جب نجف میں تھے ان کے بیٹے آیت اللہ مصطفی خمینی کی شہادت ہوتی ہے وہ اوپر والے کمرے میں رہتے تھے وہاں شہید ہو گئے تھے شہادت ہوتے تھے تو امام ان کی تدفین تک روئے نہیں نہیں روئے تو سب ان کے آس پاس جا رہے تھے بولے کیوں بولے نہیں ایک قربانی خدا نہ مانگا میں نے اس کی راہ میں دے دیا لیکن یہی امام کے پاس کے سامنے جب حضرت علی اکبر کے مسائب پڑھے جاتے تھے تو امام ایسے گریہ کرتے تھے جیسے ابھی مصطفی خمینی کی شہادت تھے یہ اہلِ بیعت سے ان کی محبت تھی مشہد کبھی جاتے تھے تو وہ خاص احتمام کرتے تھے صرف یہ نہیں کہ زیارت کر کے آگے نہیں جاتے تھے زیارت سب سے پہلے کرتے تھے آ کے زائرین کے لئے خدمت کرتے تھے ان کے لئے پہلے سے ان کے انتظامات شروع کرتے تھے کیونکہ آپ کو پتا ہے زیارت کے بعد آدمی کو وہ بے حال ہو جاتا ہے تھوڑا سا تو ان کی خدمت یہ نہیں صرف امام نہیں امام کے ظاہر کا بھی احتمام کرتے تھے وہ نجف کا ان کا جب وہ ایکزائل میں گئے نجف میں رہ رہے تھے تیرہ سال تقریباً بتاتے ہیں کہ وہ نجف میں تھے نجف میں بتاتے ہیں کہ ایک دن بھی ان سے حرم مس نہیں ہوا ہے ہر روز مغرب کے بعد وہ حرم جاتے تھے تیرہ سال کیسے جاتے تھے کبھی سرحانے سے انٹر نہیں ہوئے حرم ہمیشہ پہچانے سے امام کے قدموں کی طرف سے جاتے تھے اور جب داخل ہوتے تھے تو جیسے دوسرے علماء کتابوں سے یہ اپنے حافظے سے زیارت پڑھتے تھے تو امام دیکھ کے زیارت پڑھتے تھے بولتے تھے نہیں ادھر ادھر کچھ نہ ہو جائے زیارت جامع کبیرہ زیارت امین اللہ ہر روز سردی ہو گرمی ہو بارش ہو جو بھی ہو ایک بار مرحوم مصطفیٰ خمینی نے کہا کہ ارے آپ یہاں سے پڑھ دیجئے امام تو ہر جگہ ہے تو امام نے ڈاٹا ان کو کہ وہ جو ہمارا ایک بیسک عقیدت ہے وہ ہم سے مت لو وہ ایوری ڈے جاتے تھے روز یہ ان کی عقیدت تھی اور بولتے ہیں کہ تین گھنٹہ تقریباً وہ حرم میں رہتے تھے ایک بیعت سے بہت زیادہ ایک اور واقعہ بقی کے تقریب ہوئی تھی پھر انقلاب اسلامی کا کامیاب ہونے کے بعد سعودیہ نے ایک ڈیلیگیشن بھیجا موراکو اور ٹونیسین ڈیلیگیشن بھیجا سعودی کی طرف سے ان بحاف گئے تھا یہ ڈیلیگیشن وہاں جاتا ہے اور امام خوینی سے ملتا ہے کہ امام خوینی ہم لوگ برقی بنانے تیار ہیں چلیے تو امام نے ان کو نیکیٹیو جواب دیا اور بھیج دیا آیت اللہ گل پائے گانی کی طرف محمد رضا گل پائے گانی رضوان اللہ تعالی جب وہاں پہنچے تو وہاں پہ بھی انہوں نے بھی منع کر دیا کیوں بنانے کی ضرورت نہیں ہے ان لوگ کیا لائے تھے معلوم ہے ان لوگ بولنے لگے کہ ہم وہاں پہ حرم حضرت زہرہ بنائیں گے امام نے کہا کہ حضرت زہرہ کا حرم یہ حضرت زہرہ کا پروٹیس تھا جو ان کی وسیعت میں تھا کہ ہماری قبر دوسروں کو پتا نہ چلے اور اس زمانے سے آج تک اگر قبر مخفی ہے تو حضرت زہرہ کا وہ پروٹیس جالی ہے تو امام نے کہا کہ اگر تم کو بنانا ہے تو تم عائم بقی کا حرم بناو نہ کی حضرت زہرہ کا لیکن وہ آئے تھے اپنی کونسپیریسی کے ساتھ تو ہر جگہ اپنے یعنی ہم لوگ ہوتے ہیں تو ہم لوگوں کو تھے بنا دو جو بن رہا ہے بنا دو لیکن نہیں امام اپنے موقف میں بہت سٹرونگ تھے سلوات پڑے محمد وآلہم اللہ 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 تو بہت سارے ایسے ایسے ایگزامپل ہیں کہ جو امام ہم کو انسپائر کرتے ہیں کہ ہم ان جیسی فکر کو اپنے فکر ملائیں اور آج کی اپنی فکر کو جو باطل فکر ہے اس کو چھوڑ دیں وہ لوگ جو بولتے کہ پھر سے آج ایک خمینی کی ضرورت ہے تو انہوں نے خمینی کو نہیں سمجھا خمینی کی ضرورت نہیں ہے ان کے افکار کو زندہ رکھو خمینی زندہ ہے زندہ ہے خمینی زندہ ہے خمینی زندہ ہے رہبر کی شکل میں زندہ ہے زندہ ہے بہرحال اس سے زیادہ وقت نہیں لیں گے انشاءاللہ دعا ہے پروردگار سے خدا واند متعال امام کی روح کو عیمیت ہار کے ساتھ محشور فرما رہبر معظم انقلاب کی حفاظت فرما اور ہم کیانا میں مروضہ مقدسوں کی تحفظ فرما صلی اللہ علیہ وآلہ محمد وآلہ محمد وآلہ محمد وآلہ ابھی ہمارے اس پروگرام میں ایک تقریر اور ایک بچوں کے ترانے باقی ہیں دو پروگرام صرف باقی ہیں اور انشاءاللہ آپ جس طرح سے بہترین انداز سے سماعت فرما رہے ہیں انشاءاللہ اس سے بہتر اور اسی طرح سے انشاءاللہ سماعت فرماتے رہیں اسلامیک لیرننگ مومنٹ کے بچوں نے جو نائبِ امامِ خمینی اور ایران کے سپریم ریڈر ہم سب کے چہیتے آیت اللہ خامنئی حفظہ اللہ کے حوالے سے انہوں نے ایک منقبت اور ایک طرح تیار کر رکھا ہے ان کی شانیں پڑھیں گے اس سے پہلے کہ ان کا آواز اچھا نشار آپ کے سامنے ایک سلوات پڑھیں با آوازِ بُلَن بَرْ مُحَمَّدُ وَعَلِ مُحَمَّدُ اللہ ہم 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 خمینی عزم جناب ندیم سرسلی صاحب کی کشش آر ہیں کہ رخِ تشیو پہ آج تابندگی ہے تجھ سے ملی نئی انقلاب کو زندگی ہے تجھ سے تمام ایران میں بکھری رخشندگی ہے تجھ سے دلوں میں ظالم کے آتشِ غم لگی ہے تجھ سے ارادہِ بُتھ شکن سے تیرے درہا ہے دشمن قد اپنی ہی موت دھیرے دھیرے مراہ دشمن اور جدا ہے انداز سب کے سب تیری دلبری کے جدا ہے انداز سب کے سب تیری دلبری کے سکھا گیا ہے جہاں کو آداب رہبری کے سکھا گیا ہے جہاں کو آداب رہبری کے تمام خطبے ہیں تیرے زینت سخنوری کے جھکے ہیں سر تیرے آگے جوش سکندری کے جہاں جہاں مکتب حسینی کا نام ہوگا جہاں جہاں مکتب حسینی کا نام ہوگا وہاں وہاں گونشتا خمینی کا نام ہوگا وہاں وہاں گونشتا خمینی کا نام ہوگا اور جہان وحدت کی بے بدل زیب و زین تو ہے جہان وحدت کی بے بدل زیب و زین تو ہے فضائے ایران کے گوشے گوشے کا چین تو ہے فضائے ایران کے گوشے گوشے کا چین تو ہے اسمن کا خامنئی چہرہ بینین تو ہے اور ہے سب سے عالی ہے سب سے عالی شرف غلام حسین تو ہے اور نظام شاہی کا نظر محرومیت ہوا ہے نظام شاہی کا نظر محرومیت ہوا ہے تری بدولت قیام جمہوریت ہوا ہے اب انہی اشار کے ساتھ اب میں گزارش گزار ہوں اسلامی لرننگ مومنٹ کے سٹوڈنٹ سے کہ وہ آئیں اور جو ترانہ انہوں نے تیار کر رکھا ہے اس ترانے کو آپ کے سامنے پڑھیں لہٰذا بچوں کے استقبال کے لیے بچوں کے حسن افضائی کے لیے باوازِ بلند صلوات پڑھیں اللہ الرحمن الرحیم اسلامی لرننگ مومنٹ کی سٹوڈنٹ پیش کرتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر خامن آئی رہبر نہ گوفی ہے نہ شامی ہے ہم رہبر کے خامی ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر خامن آئی رہبر راہِ خدا میں ڈٹکے کھڑا ہے جو عزم و حسنہ لے کر زلت اٹھا رہے ہیں دشمن خود اپنی سازشے کر کر راہِ خدا میں ڈٹکے کھڑا ہے جو عزم و حسنہ لے کر زلت اٹھا رہے ہیں دشمن خود اپنی سازشے کر کر فرزند زہرا فرزند حیدر فرزند تربل فرزند خیبر اللہ اکبر اللہ اکبر خامن آئی رہبر نہ گوفی ہے نہ شامی ہے ہم رہبر کے خامی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر خامن آئی رہبر جو کہہ دیا ہے اس پہ عمل بھی کر کے دکھا دیاں سب کو حق کے لیے ہے حق والے کی بھائی ہے بس ادا رب کو جو کہہ دیا ہے اس پہ عمل بھی کر کے دکھا دیاں سب کو حق کے لیے یہ حق والے کی بھائی ہے بس ادا رب کو فرزند زہرا فرزند حیدر فرزند تربل فرزند خیبر مقصد عظیم مقصد ہے رہبر کا نہیں رکے گا دین خدا کا پرچہ موچا رکھا نہیں جھکے گا مقصد عظیم مقصد ہے رہبر کا نہیں رکے گا دین خدا کا پرچہ موچا رکھا نہیں جھکے گا فرزند زہرا فرزند حیدر فرزند کربل فرزند خیبر اللہ اکبر اللہ اکبر خوم نائی رہبر نہ کوفی ہیں نہ شامی ہیں ہم ریبر کے حامی ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر خوم نائی رہبر جدنی بھی سادشے ہو جائے پیچھے نہیں ہٹیں گے وعدہ ہے اپنے رہبر کو ہم دنہا نہیں کریں گے جدنی بھی سادشے ہو جائے پیچھے نہیں ہٹیں گے وعدہ ہے اپنے رہبر کو ہم دنہا نہیں کریں گے فرزند زہرا فرزند حیدر فرزند کربل فرزند خیبر دور زہور مہدی میں ہے سالال خامنائی لب بیکل ان کی آواز پر نگلتے ہیں ہم شپائی دور زہور مہدی میں ہے سالال خامنائی لب بیکل ان کی آواز پر نگلتے ہیں ہم شپائی فرزند زہرا فرزند حیدر فرزند کربل فرزند خیبر عزت وقارم ہم سب یہ رب نے جو عطا کیا ہے ایسا عظیم رہبر اب تک کوئی نہ ہو سکا ہے عزت وقارم ہم سب یہ رب نے جو عطا کیا ہے ایسا عظیم رہبر اب تک کوئی نہ ہو سکا ہے فرزند زہرا فرزند حیدر فرزند تربل فرزند خیبر اللہ اکبر اللہ اکبر خامنائی لہبر نہ کوفی ہے نہ شامی ہے ہم رہبر کے حامی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر خامنائی لہبر جو عمدہ دور میں اس شاکر ہے برکہ یہ سہارا جو ہم فلوئے ریبر کا ہر نالا عظیب نالا ظلمت کے دور میں اس شاکر ریبر کا یہ سہارا فرزندے زہرا فرزندے حیدر فرزندے کربل فرزندے خیبر تنہاں کبھی نہ چھوڑے گے ہم تجھ کو کبھی بھی ریبر علیہیم کا یہ بازہ ہے ٹوٹے گا نہیں جو مر کر تنہاں کبھی نہ چھوڑے گے ہم تجھ کو کبھی بھی ریبر علیہیم کا یہ بازہ ہے ٹوٹے گا نہیں جو مر کر فرزندے زہرا فرزندے حیدر فرزندے کربل فرزندے خیبر اللہ اکبر اللہ اکبر خامنائی رہبر نہ کوفی ہے نہ شامی ہے ہم رہبر کے حمی ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر زندہ ہے کمینی نیبر کی شکل میں زندہ ہے ہیران میں دیکھو لبنان میں دیکھو زندہ ہے زندہ ہے کمینی زندہ ہے اللہ ہمیں صحیح محمد وحیر محمد وحیر محمد وحیر محمد وحیر ماشاءاللہ سے آپ کے سامنے ماشاءاللہ سے آپ کے سامنے انہار اسلامیک لرننگ مومنٹ کے سٹوڈنٹس ترانہ پڑ رہے تھے بہترین انداز میں اور جو نائب امام خمینی رہبر کبیر انقلاب اسلامی کے یعنی حضرت آیت اللہ سید علی خامنی صاحب حفظہ اللہ کے حوالے سے اور ان کی جو اب تک جو انہوں نے بہترین طریقے سے اس انقلاب کو آگے بڑھایا ہے ان تمام مشکلات کے ساتھ اور انشاءاللہ اللہ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور رمائم و علماء حقہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور انشاءاللہ ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم بھی اس انقلاب میں اپنا کردار ادا کر سکیں اور اس مشعل راہ میں چل کر کے حدف عالی تک پہنچ سکیں با آباز بلند سلوات پڑھیں بس ایک آخری لیکچر بچا ہے جو ہمارے مہمان عزیز آئے ہوئے ہیں خان فرہنگ سے کلچر ہاؤس سے تو آئیے اس سے پہلے ان کی استقبال کے لئے چند اشار کہ کیا کہوں قافلہ فکر و نظر قید میں تھا کیا کہوں قافلہ فکر و نظر قید میں تھا منزل پاب رسن جیسے سفر قید میں تھا کیا کہوں قافلے فکر و نظر قید میں تھا منزلِ پابِ رسن جیسے سفر قید میں تھا آنکھیں پتھرائی تھی اور دیدے تر قید میں تھا ایک دو فرد نہیں سارا نگر قید میں تھا ایک دو فرد نہیں سارا نگر قید میں تھا ایک محشر تھا تلا تم تھا مناجاتیں تھی دن مقدر میں نہ تھا گویا فقط راتیں تھی اور ایسے ماحول میں ایک شیر نیستان اٹھا وارثِ دب دبائے ملکِ سلیمہ اٹھا حیدری عظم لیے وقت کا انسان اٹھا ہند کا بیج شجر بن کے زئیران اٹھا اسفہانو قمو مشہد سے صدا آنے لگی اسفہانو قمو مشہد سے صدا آنے لگی سارے عالم سے خمینی کی ندہ آنے لگی سارے عالم سے خمینی کی ندہ آنے لگی اور وقت نے ہوش کے ماتھے کے لکیریں چومی دہر نے پھر سے نجف والی جبینیں چومی روح نے عقل کے شہروں کی فصیلیں چومی ابن حیدر کے کفے پاک زمینیں چومی عدل نے ظلم کا سارا دم و خم توڑ دیا عدل نے ظلم کا سارا دم و خم توڑ دیا علم نے جہل کے لشکر کا بھرم توڑ دیا جہل کے لشکر کا بھرم توڑ دیا اور گوہرِ قلزمِ الطافِ نبی ہے رہبر رہبر کے حوالے سے کہ گوہرِ قلزمِ الطافِ نبی ہے رہبر سالکِ مسلکِ سلمانِ علی ہے رہبر بلیقی فاطمہ زہرا کی خوشی ہے رہبر خوابِ شبیر کی تعبیرِ جلی ہے رہبر حیف ہے ملکِ پیمبر بھی سقیفائی ہے حیف ہے ملکِ پیمبر بھی سقیفائی ہے لطفِ زہرا ہے یہ ایران جو مولائی ہے لطفِ زہرا ہے یہ ایران جو مولائی ہے اور اے جری خامنائی ہم تیری جرد کے نصار ہے تیرے دم سے ہی محزون غریبوں میں قرار حاملِ علمِ نبی مرجعِ عالی کردار عبرو قوم کی ہے جتنا بڑھے تیرا وقار عبرو قوم کی ہے جتنا بڑھے تیرا وقار اور ذمہ داری پی غیبت یہ نبھائی تُو نے ذمہ داری پی غیبت یہ نبھائی تُو نے دل میں امیدِ ظہور اور جگائی تُو نے دل میں امیدِ ظہور اور جگائی تُو نے جناب سید لیاقت علی صاحب کی اشار تھے اب آئیے میں عدب و احترام کے ساتھ ای خدمتِ مسئولِ محترمِ خانِ فرہنگِ جمہوریِ اسلامیِ ایران خواہش مندم کے تشریف بیارن و پوشتِ سن و بیاناتِ خودشون انشاءاللہ مورو مستفید بذارن ترجمه کیلئے میں گزارش گزار ہوں علی جناب مولانا حجرتِ السلام والمسلمین نجم الحسن صاحب رزوی صاحب سے کہ انشاءاللہ تشریف لائیں اور ترجمه کے فرائز کو انجام دیں جمیان سلام علیکم اوضو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ الالمین و طبیب نفوسنا العبد المعید و رسول المسدد المحمود الاحمد و ابلغاسم محمد اللہ الرحمن صلی اللہ محمد و علی محمد صلی اللہ علیه و علیه و سلم قال اللہ الحکیم في محکم کتابه اِنَّ اللَّهِ يَعْمُرُكُمَنْ تُعَدُّ الْعَمَانَاتِ الَا أَحْلَهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ انْتَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ و سلام و درود به پیشگاه مغدس و منبر آغا امام الزمان اجلالله تعالی فرجه و شریف و با سلام برواه تیبه و متحر شهدای اسلام بلخص روح پرفتوف و ملکوتی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی رزوان الله تعالی علی و با آرزوی سلامتی مقام معظم رحبری و همچنین عرض سلام و عدب و احترام حضور شما عزیزان میهمانان علمای حاضر در این جمع عرض سلام و عدب درام خدمت شما عرض کنم که در بسم اللہ الرحمن الرحیم و رحیم السلام و اللہ خیل المعین آپ نے سب سے پہلے حمد بارگا الہی اس کے بعد حمد معصوم سلام کی مدھوسنہ اور آپ نے پرانے مجید کے حوالے سے یہ فرمایا کہ اللہ نے ایک نعمت بھیجی ہے اور اس نعمت ان کو عدالت کے ذریعے سے آگے بڑھایا ہے اور پھر آپ نے درود و سلام امام زمان جلاللہ و تعالی خراجه و شریف بل او اس کے بعد در این قلاب جمع اسلامی ایران کے بانی امام خمینی رحمت اللہ علیہ که جنون این قلاب جو ہے وہ برپکی ہے اون که فضایت بہن کی ہیں اور اگر انشاءاللہ آقی خدمت نو باعث کریں آیهی که تلاوت شد ابتداعاً ان اللہی اعمور کمن توعدل امانات به درستی که خداوند فرمان میدهد دستور میدهد که امانت رو به احلش بسپارید امانت ولایت و امامت چیز کمی نبود خداوند دستور میدهد که باید به احلش سپرد احل کی بود؟ امام خمینی کی بود؟ که الان میخواییم راجب امام خمینی چند کلامی صحبت بکنیم اللہ جو امانت دی ہے وہ از کا احل کون ہے امانت جوایی ہے از کا اصل معلوم زمیدار کون ہے یعنی اصل امانت جوایی ہے جو از کا احل ہے از کا بود اوٹھانے والا ہے اور امام خمینی کیا ہے؟ اون که بارے میگوا بیان کرنی جاریم در سی و چهارومین سالگرد رحلت بزرگمردی قرار داریم که بیشک یکی از تأثیر گذارترین شخصیت های سیاسی و مذهبی در تاریخ معاصر کشور ایران و چه بسا سراسر دنیا بوده و هستند نقش بزرگ ایشان در ہدایت و رحبری نهزت اسلام انقلابی مردم ایران و تشکیل حکومت اسلامی را هرگز نمیتوان نادیده گرفت یه اینکه جو شکسیت اول انقلاب اسلامی جو انقلاب آیا ہے ایران میں تو آپ فرماتے ہیں که اگر اینکه ایسا عمل نهوتا ایسا اخلاق نهوتا ایسا عدب علم نهوتا تو ایسا جوانی سلامی گیران میں نه پاید در ایسا نهوتا امام خمینی رحمت الله علیه از ویژگی های شخصیتی منحصر به فردی برقردار بودند که ایشان را تبدیل به مستاق بارز فرمایش امام صادق علیه السلام کرده بودن که فرمودن مردم را با اعمالتان دعوت کنید نه تنها با زبانتان امام خمینی رحمت الله علیه اگر باری میں فرماتایی که امام خمینی روزان اللہ تعالی آره اینو جو بی کام کیا هسته و رویش امام جعفر صادق علیه السلام سے جوانید سیرت معصومین سیرت امام جفرستانی صلاح پر عمل کرتے ہوئے اپنے ایسی بشن کو اپنے ایسی کام کو آگے بڑا ہے و حضرت امام راحل ویژگی های بارزی داشتن که چند تا از این ویژگی هاشو بنده عرض میکنن امام خمینی کچی جو ہے حسی رکھتے ہیں که این کبارے میں جونوں نے کام کیا ہے اپنے کبارے میں قبی بیان کریں یکی از اونها ساد زیستی در این سادگی بود دارای اخلاق نیکو بود تکامل و رشد مستمر داشت پرنامه ریزی و نظم در زندگی و در امور روزمره الگوی مناسبی برای همه بود شجاعت و آرامش خاطری داشت روحیه امیدوار و خستگی ناپذیر تقیید به انجام ورزش روزانه تقیید به نماز اول وقت اونس با قرآن و مداومت برخاندن عدیه روحیه امیدوار وقت که نماز پردیت قرآن مدیسی اونکو با حد لگات و بیارتا قرآن پردیت روحیه امیدوار و دعا و آقل بود و هم دورندیش امام خامنائی حفظه اللہ وہ فرماته اونکی زندگی کو دیکھا ہے تو وہ اونکه بارے میں فرماته که وہ بڑے آقل تھے اور بڑے عادل تھے هم محتاط بود و هم دشمن شناس اور بہت احتیاط سے زندگی گذارتے تھے کوئی ایسا کام نہیں کرتے تھے که کوئی اونکو پرمولی اٹھا سکے یعنی احتیاط کسا محتاط رہتے تھے اپنے کام میں تکی کوئی اشکال نکسته که اونکے کام او کرد هم به دوست اعتماد می کرد و هم ضربه ای را که به دشمن وارد می کرد قاطب و اصدوار بود دوستان پر پروسا کردتے تھے اعتماد کردتے تھے اور دشمن که حربه سے خوشیہ رہدتے تھے یعنی اونکی نگاہی تھی اونکی میرے دشمن که هاں ہے اور میرے بارے بیگیا سازیش کرده هاں ہے تو اس کو کارتنے کے لیے اس سے دفاع کرنے کے لیے یعنی تاکی حمله همارو بر کامیاب نهو و چیزم کندر موجودتی و پوری و نیگه اعتمادش من که اوپن همه صفات و خصوصیاتی که برای یک انسان لازم است تا بتواند در چنین جایواح حساس و خطیری انجام وزیف کند و خداوند را و وجدان خود را رازی نگه دارد اور جو ایک انسان میں ضروریت هونی چنین جو لا رازمات انسان کندر هونی چنین جو چیز انسان کندر هونی چنین و چیز اون کندر موجودتی اور وہ سب جوه و خداوند عالم که طرح سه اون کندر باییادی همه اینها در این مرد جمع بود اور یک مستقیل عنی علیم بعملتی قدرت تصمیم گیری بالا اور اونکی تاکت جوتی باید بلندی باید عالی تی قدرت تصمیم گیری بالا در اداره امور کشور و در دوران دفاع مقدس اور اونکی جو فکرتی و اداره که بنا نکلیه اور کام کننه کلیه و باید عالی تی اور باید بلندی اونکی نگه هنی جو باید عالی تی که کس طریقه سن که کام کننه حضرت آقا می فرمند همین فرد معتقد و با اراده در زندگی خصوصی خود انسانی زاهد عارف فقیح فیلسوف و عارفی منقطه از دنیا است آقا فرماته امان خامنه ای که اینگه خمینی صاحبی اندر بیجا شکسیات تی و اداره بلند تی که هر ایک حساب سه جو ایک انسان کسی پیلاتی که در چونکه که موجود وانا چاییه و سب امان خمینی رحمت اللہ علیه مقبایی جاتی تی او معلمی او معلم اخلاق عدیب و شاعر بود بہترین تیچند ته و بهترین اخلاق مالی ته و براد هر میدان نجواهی و محرد حاصل ده امان معتقد بود دنیای بد آن چیزیست که در درون انسان هاست و زواهر طبیعت و اختراعات و مانند آنها دنیای بد نیست بلکه نعمتهای خداست که باید آباد شود امان دنیای بد را خودخواهی افزون طلبی و احساس تعلق در درون انسان ها میدانست امام خمینی رحمت اللہ علی بارے میں فرماده که امام خودخواهی یا نیتا که لوگ همه پسند کریں یا لوگ همه چاہیں لیکن امام که جو عمل تا امام که جو کام تا اوس کی بنا پر لوگ امام گی طرف کھیجده ته او امام گی بات و پرابات کرده ته امام خمینی یکی از موفق ترین منادیان وحدت بود امام خمینی جوته وہ بهترین ندا دینیوالی اواز دینیوالی اپنی زمانی که بهترین جوه کامیاب موفق کامیاب مذنبتی انسان که و داشتن وحدت و ایمان را رمز موفقیت مسلمانان میدانست و یه مضبوطی یه کامیابی جوه نکیشیو گنده بلکی پول علمی سلام مرکه سادتی یه محبتی و یه ایک جهدی و با تفرق مخالف بود و با تکیه بر ایمان به خداوند و اسلام که کاملترین دین جهانست توانست تأثیری بگذارد تأثیری شگرت بر جهان و مردم آن بگذارد و با حمایت همه جانبز مستضعفین تمام مردم جهان شیفته و پیروه او شدن و مخالف ته کسی چیز که که جو رو عنی اپنی مزدی و اپنی کام دین مردم نچایده هسته هسته از که و مخالف ته و برعکس از که که دین اسلام دینه مردمی کام کرته ته و رو اونگی پیروهی کرته ته بسیاری از صاحب نظران بر این عقیده و باور هستن که حضرت امام یکی از اشخاص مهم و معصر در معادلات بین المللی و منطقهی بوده که با سر این لوگ اونکا ایسی رویه منطقه ته که اونکا اندر جوه با عدالت تی و اونکا سمیم قلب و اونکا اراده جاتا با اللہ کی طرف سرده تا لوگ ایسی به نفر اینکی توحید کی به نفر توحید مضبوط هنگی بنا پر لوگ یعنی اللہ اندر و اثر پیدا کیه اونکی زبان میں اونکه عمل کے ذریعه سیکی لوگ بین الملالی یعنی اینکر نیشنل حساب سے جوهند اونکه لوگ ماننه لگی اونکه محتقیدوانه لگی و نقش بسیار مهمی در شکلگیری نهزتهای اسلامی و آزادی خواه جهان داشته است اور یو انجمن بنای جو اپنے او حساب سے وہ نهزت در ابتدای روی کار آمدن ایشان بسیاری از صاحب نظران پیشبینی کرده بودند که او شخصی تأثیر گذار در جهان خواهد بود و به رحبری بزرگ بدل خواهد شد اور شنو میدن اینکراب یلائه تو لوگ اونکه بہت سال پیچه بڑه که واقع نمکسر سے پیچه بڑه اور یه انکراب آگه نبرد سکه لیکن جوه اونکه مضبوطی اور اونکه عمل اور اونکه کام اور اونکه اللقه بروسه یه سب اونکه آگه فرحنیواله تا اور گوه دشمن کامیاب نهی رو بایه اور امام خمینی اپنی مقصد نه کامیاب نه رو بایه حضرت امام خمینی رحمت اللہ لح به عنوان فقیحی جرفنگر و حکیمی خرطمند و سیاست مداری دورندیش و آرفی الهی توانسته بود توانسته بود در پرتوی مناجات های شبانه و توکل و معرفت و اخلاص به منبع نورانیت الهی و اپنی عبادت میں نماز شب وگره جبی دعای هنگه اور جبی سالی چیزه هنگه گوه انجام دیده تیم و نورانیت الهی و اغیانوس بیکران ارفان و معنویت متصل یردد به همین دلیل دستیابی به افق اندیشه های شخصیت عظیم برای اندیشمندان اگر غیر ممکن نباشد آسان نخواهد بود جی اگر اندر دلاندیشی نباتی یعنی آنه آل زمانه پر انکی دیگر نباتی تو ظایی زباد ته که یه کامیابی اون کو نمیتی روحش شاد و یادش و راهش پر رح رو باد و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته اللہ اونکی روح و شاد فرمایه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته سلام علیکم و محمد و محمد تشکر میکنم تشکر میکنم از آجابای فعیاز از علمای حاضر در این جمع و از حضور گرم و سمیمی شما که در سی و چهارمین سالگرد رهلت حضرت امام آنچنان این بچه های با این سرود زیبایی که خوندن آدم لذت میبرد آدم فکر میکرد ما فکر میکردیم تو داخل ایران هستیم انقدر قشنگ و سمیمی و باسفا میخوندن خدا انشاءالله همه شما رو حفظ کنم آپ کی باقنوں سے بہترین ترجمه کی ضرورت نہیں ہے آپ نے سبی مومنی کا اور حجت علی سلام آلی جنہم مولانا پر یاد باقر صاحب کا اور حمال رجی غزیب علماء اکرام ہیں ان کا شبریہ دکھیا ان بچوں نے بہترین انداز میں نظم پڑی ہے اس کی بھی آپ نے تعریف کی ہے اور انہوں نے کہا کہ ایسا محسوس ہو رہا ہے مجھے کہ میں ایران میں موجود ہوں حشاء خورم برنامہ شما برنامہ شما ایک کتام بکوڑی نہایت شکر بزار ہیں مسئول خان فرہن آغائی امان اللہ سیادی کے جنہوں نے بہترین اپنے بیانات سے امام خمینی علیہ الرحمہ کے مختلف حالات زندگی اور انہوں نے جو مختلف جس کی وجہ سے وہ اس درجے پر پہنچے اور اس انقلاب کو جو انہوں نے اجات کیا اس کا خلاصہ یہی تھا کہ جب انسان اپنے نفس کو ضلیل کرے گا تو خدا اس کو بلندیوں تک پہنچائے گا اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے مختلف مقاصد بتائے کہ دنیا کے تمام لوگ جو ہے آج کے زمانے کے اور اس زمانے کے تمام افراد جو ہے مختلف زمانوں میں آنے والے افراد اور حکومتوں نے آپ کے اس ایمان کی تعاید کی اور آپ کے کردار کو سلام کہا ہے تو آئیے میں ایک مرتبہ پھر سے شکر گزار ہوں جناب آمناللہ سیادی صاحب کا اور حجر السلام والمسلمین آج علیہ مولانا نجب الحسن رزوی صاحب جو ہمارے مہمانان ہیں ساتھی ساتھ جو ہمارے دوسرے مقرر تھے آلی جناب مولانا محمد رزوی کراروی صاحب کا جو انہوں نے بہترین بیانات سے آپ کے سامنے پیش کیا ہے ہمارے برورام انتہا تک پہنچ گیا ہے آپ تمام مومنین کے شکر گزار ہیں جو یہاں پہ آپ شرکت گزار رہے ہیں اور اس موقع پر آپ نے اپنے بیداری کا ثبوت دیا اور امام خمینی علیہ الرحمہ کے حوالے سے جو پرورام ہوا وہاں پہ شرکت گزار رہے ہیں ہمارے جو امام جوہ والجماعات ہیں جناب مولانا سید محمد فیاض باقر حسنی صاحب سے بھی شکر گزار ہیں ان کے بھی لیکچر ہوتی لیکن چونکہ وقت میں گنجائش نہیں ہے لہٰذا معذرت خواہ ہیں اسے بہرحال ان کے بیانات سے مستفید ہوتے ہیں اور انشاءاللہ انہیں کے بیانات کے ذریعے سے اور انہیں کے ہم معموم رہتے ہوئے ان کے پیشوامی میں جو ان کے پیشوامی رہتی ہے اس کی وجہ سے جو ہے یہ پرگرام منقل ہوا ہے اور ہم یہاں پہ پہ پہنچے ہیں اور یہ قافلہ جو ہے یہاں پہ اس منحلے سے آگے بڑھتا جا رہا ہے اور مختلف بیانات سے جو ہے یہاں پہ تعلیمات ہم لوگ حاصل کر رہے ہیں تو آئیے آخر میں بارگاہ خداوندی سے دس بدعا ہے کہ پروردگارہ ہمارے اس مختصر سے عبادت کو قبول فرما آگا بھی پروردگارہ تو جو باستہ ہے اہل بیت علیہ السلام کا جو بات یہاں پہ کہیں گئیں جو ہم نے عرض کی پالنے والے ان باتوں پر ہم کو خود عمل کرنے کی توفیق عطا فرما پروردگارہ امام خمینی علیہ الرحمن اور تمام علماء جو اس دنیا سے جا چکے ہیں جنہوں نے خدمتیں انجام دیں جنہوں نے قربانیاں پیش کی اپنے جان سے اپنے وقت سے اپنے علم کے ذریعے سے اور یہ علوم ہم تک پہنچیں پالنے والے جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کو قلیق رحمت فرما اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ محشور فرما ان کے درجات بلند فرما پروردگارہ ہمارے گناہ نے صغیرہ کبیرہ کو معاف فرما امینے کا عمال انجام دینے کی توفیق عطا فرما امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کو ان کے ناصر و عوان میں شمار فرما ربنا تقبل منا انکا تسمیع العلیم آپ وزراء سے وزاری شیخ مرتبہ سور الحم اور تین مرتبہ سور اخلاص کے تلاوت فرما کر امام خمینی علیہ الرحمنہ اور تمام علماء حقہ اور تمام مومین و مومنہ جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے ارواح کو قصال فرمائیں موسیقی 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 موسیقی